اسلام علیکم خاطرین حضرات میں ہوں اسٹرائیمت کے سانو خاطرین حضرات پہلے آج ذرا میڈلیس کی بات کرنی ہے لیکن اس کی جو لیٹسٹ ڈیولمنٹس ہے وہ ایک تو میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرلوں وہ یہ ہے کہ اسرائیل میں جو وزیر دفاع ہیں گینٹس جن کا نام ہے انہوں نے نیتن یاہو کے خلاف ووٹ دے دی ہے حالانکہ وہ اس وقت کولیشن پارٹنر ہیں تو اپوزیشن نے جو پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی تھی تو ڈیزولف دی پارلیمنٹ تو اس کے حق میں انہوں نے ووٹ دے دی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پارلیمنٹ کو ڈیزولف ہونا چاہیے تو اس کے حق میں انہوں نے ووٹ دے کے اب نئے الیکشنز کی جو راہ ہے وہ ہموار کر دی ہے اب اس سے ایک کرائسس پیدا ہوگی ہے اب جو نیتن یاہو ہیں ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے کہ اگر وہ الیکشنز کیونکہ اگر تو پارلیمنٹ میں مجورٹی ان کے حق میں آ جاتی ہے جو کہ آ گئی ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور پروسس ہے اس تک اگر پہنچنے سے پہلے پہلے کمپرمائز نہ ہوا تو پھر نئے الیکشنز کروانے پڑیں گے دو سال میں چوتھی دفعہ فورتھ الیکشنز ان ٹو ہیئرز اب یہ دیکھئے کہ یہ ان کی اپنی ڈیموکرسی کا حال ہے کیونکہ گینٹس جو ہیں وہ نیتن یاہو کو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا ترین آدمی ہے اور وہ میرا خیالہ کچھ غلط بھی نہیں کہتے لیکن بارہ یہ ان کے جو دیفنس منسٹر ہیں یہ ان کے کوالیشن پارٹنر ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ نئے الیکشنز ہوں گے تو لوگ جو ہیں ان کے خلاف نیتن یاہو کے خلاف ووٹ دیں گے اور اس رائن سے جان چھوٹ جائے گی اچھا دوسری ڈیولیمنٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں میں جو واقعہ ہوا تھا آہ ایرانی سائنٹسٹ والا جس کو دن دہاڑے مار دیا گیا تھا اور آہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک ٹینشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہونی تھی اب اس پیک ڈروپ میں اسرائیل اور امریکہ کی جو افواج ہیں وہ آپس میں انہوں نے کوارڈینیشن بڑھا دیا ہے اور آپس میں انہوں نے مختلف لیولز کے اوپر روابط قائم کیے ہیں تاکہ اگر کوئی پوسیبل ایرانین اٹیک یا ریٹیلیشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ اگر ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے اور کیسے مقابلہ کیا جا سکے یہ ساری سٹریٹیجز جو ہیں وہ آہ ڈسکس کر رہے ہیں اس میں مختلف چیزیں ہو سکتے ہیں کہ پروٹوکولز وقیرہ کیا ہوں گے اگر میسائل لانچز آہ ہوتی ہیں توورڈز اسرائیل یا جو امریکن دوسرے اڈے ہیں یا اسرائیل کے نینے جو دوست بنے ہیں ان کی طرف اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس کو کیسے ریٹیلیٹ کیا جائے گا کیسے کانٹر کیا جائے گا اب یہ آپ کو بتائیے ہے کہ جو جو اسیسینیشن ہوئی تھی اس کی وجہ سے کافی ایک جو ہے وہ ٹینشن وہاں پہ فیل کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکہ کے جو فورسز ہیں اور ان کے جو آئی ڈی ایف کے فورسز ہیں یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز ان کے جو سنٹرل کمانڈ کے جو لوگ ہیں امریکہ کے اور آئی ڈی ایف کے انہوں نے آپ اس میں باقیدہ طور پر بڑا ہی ایکٹیو قسم کے جو آہ لنکس ہیں یا چینلز کہنے ان کو ایکٹیو کر لیا ہے اب آہ اسے میں کیا ہوگا یہ دورہ دیکھیں دے گا دیکھیں گے کہ کیا اس اس کا آگے جا کے کیا مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویلمنٹ ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے پہلے سے تیاری شروع کر دی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے خطرہ یہ ہے کہ ڈیسیمبر کے انڈ تک کوئی نہ کوئی اٹیک ہو سکتا ہے میں اسے تھوڑا سا ڈیفر کرتا ہوں لیکن جو جو ماہرین ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید ڈیسیمبر کے انڈ تک ہو جائے اچھا اب دوسری جو اصل بات ہے جو اصل سٹوری جس کی وجہ سے آپ نے یہ ویڈیو کھولی ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے محمد بن زید ایم بی زی جو ہیں ان کو ڈیریکٹلی کہا ہے کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا اگر ہم پہ کسی قسم کا مسائل اٹیک ہوا یا کچھ اور ہوا تو ہم آپ کو برباد کر کے رکھ دیں گے اب اندازہ لگائیے کہ یہ انہوں نے یہ جو پچھلے دنوں میں اٹیک ہوا ہے اسرائیل کا ان کے سائنٹسٹ کے حوالے سے اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے اور یہ جو تھریٹ ہے یہ انہوں نے کسی ایسے ویسے کو نہیں دیا انہوں نے ڈیریکٹلی جو ایم بی زی ہیں ابودابی کے جو کرون پرنس ہیں محمد بن زید ان کو ڈیریکٹلی کہا ہے کہ جناب اگر ایسا ہوا تو ہم آپ کے اوپر اٹیک کریں گے اب اس کا کیا اثر ہوا کہ فوری طور پر چاندھی گھنٹے کے اندر اندر امراد کی طرف سے پھر سٹیٹمنٹ ایک آئی جس میں انہوں نے کنڈیم کیا اور یہ بڑے ہی شدید الفاظ میں یہ کہا جو بھی اٹیک ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے یا جس کی طرف سے بھی تو ہم اس کی کنڈیمنیشن کرتے ہیں اور ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اب یہ جو چیز ہے کہ ڈیریکٹلی کانٹیکٹ کرنا ابودابی کے کرون پرنس صاحب کو یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے کیونکہ یہ مطلب ایمبیسیڈر لیبل پہ بھی وہ بات کر سکتے تھے لیکن اس کی سیریسنس کا نازل گئی ہے کہ انہوں نے تھرٹن کیا ہے ڈیریکٹلی کال کر کے ایم بی زی کو کہ اگر ہم پہ اٹیک ہوا کسی قسم کا بھی تو پھر ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور آپ کی یہ جو بلڈنگیں ہیں نا بڑی بڑی اونچی یہ فال فلیٹ کر دیں گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آگے کہ کیا ہو اب اسرہ کا ٹیک جب ہوا ہے تو پھر ان کے ہوش اڑے ہیں امراتیوں کے کہ اب یہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ یہ تو اسرائیل والے کر رہے تھے اور اسرائیل نے ہمیں تو گرنٹیز دیوئی ہیں اور انہوں نے جو پیکٹ کی بھی کیا ہے ان کو جو نورنیزیشن بھی ہوئی ہو تو اس میں بھی یہی تھا کہ جناب اب جب ہم اسرائیل کے دوست بن جائیں گے تو پھر ہمیں پوچھنے والا کون ہوگا اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا اب ایرانینز جو ہیں آپ کو بتا کہ وہ ہائی الیٹ پہ ہیں جب سے ان کے سائنس دانوں کو مارا گیا ہے وہ ہائی الیٹ پہ ہیں اور یہ جو کلنگ ہوئی ہے فخریزادے صاحب کی یہ بیسیکلی جو اسرائیلی انٹیلیجنس سورسز ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے نیو یورک ٹائمز کو کہ جی ہاں یہ ہم نے ہی کیا ہے کام اور ظاہر یہ کوئی اوپن سیکرٹ ہے یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے سب کو پتا ہے لیکن انہوں نے نیو یورک ٹائمز کو ڈیریکٹلی یہ کنفرم کیا ہے کہ جناب ہم نے ہی یہ کیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ جانے والے ہیں اور بیس جینوری سے پہلے پہلے بھی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب ایم بی زی جو ہیں ان کا ڈیریکٹ اس طرح کا لینا تھریٹ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت خطرناک بات ہے اور اس میں بہت سارے جا کے معاملات ہیں وہ آگے خراب ہو سکتے ہیں اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا لیکن یہ جو آپ کو پتا ہے یو اے ہی جو ہے یہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے ایران سے اگر وہ چاہیں تو ایران کو ستر کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ایران جو ہے وہ یو اے ہی کو راہ راست نشانہ بنا سکتا ہے اور ان کی انٹ سے انٹ واقعہ تن بجا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی کوالٹیز ہیں ان کی کیپیبلیٹیز ہیں مسائلز ہیں ان کے پاس ساری ساری چیزیں موجود ہیں تو اگر اس طرح کا خدا نہ خاصہ ہوتا ہے اسرائیل چاہے گا کہ یہ ہو کیونکہ اس طرح مسلم ورلڈ جو ہے اس میں آپس میں یہ سرسلہ شروع ہو جائے گا اور پھر ایک فل فلیج وار جو ہے اس کے بارے میں کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا اب اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ہوگا مسلم ورلڈ کے لیے اب جو پروٹوکلز ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا ان کو اس طرح دیس طرح کے ہونا چاہیے اس طرح پروٹوکلز کو فالو نہیں کیا جا رہا ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں وہ بند ہوئے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کو معاولات کو آگے لے کے کیسے بڑھتے ہیں سٹیٹ آف انسٹیبلیٹی جو ہے وہ پورے کے پورے ریجن میں بہت ہی پیک کے اوپر ہے سیکیورٹی چیلنگز اگر آپ دیکھیں کہ کیا ہیں ادھر سے اسرائیل کا مسئلہ بنا ہوا ہے ادھر سے یو اے ای کا بن گیا ہے ادھر سے سعودی عرب کا اپنی مسئلہ بنے ہوئے ہیں بہت ہی یعنی گروئنگ فیرز ہیں اسرائیلی میڈیا میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی حالت ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نیشنلز وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یو اے ای میں ان کو اگر کچھ ہوا بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں وہاں پہ اور خاص طور پہ چھٹیوں کی چھٹیوں جو منانے کے لیے جا رہے ہیں ان کا بھی وہاں پہ مسئلہ ہے تو نورملیزیشن کے بعد یہ معاملہ جو ہیں وہ کافی خراب ہو سکتے ہیں اب اسرائیل کا معاملہ ان کی طرف سے دیکھئے کہ ان کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں ان کے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی بہت زیادہ شدید قسم کی ایک فیر کی کیفیت میں ہیں اگر یہ اسرائیل ہوتا ہے تو یہ معاملہ جو ہیں یہ بہت خراب ہو سکتے ہیں اور یو اے ای اور سعودی عرب کے اوپر اگر اٹیک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے جنہوں میں ایرانین جو جنرل تھے انہوں نے ایران کی پروکسی جو ہیں ان کو ایراک میں یہ کہہ دیا تھا کہ ابھی تک آپ ابھی آپ صورت تھا ذرا ہولڈ آن کریں تھوڑا سا پیچھے ہو گئے امریکہ کے اوپر اس طرح کے ابھی تک اٹیک نہ کریں کیونکہ وہ چاہتے ہیں یہ ہیں میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایران ابھی صبر کرے گا جب تک بائیڈن ٹیک آور نہیں کر لیتے وہ اس طرح کا کوئی سٹیپ نہیں اٹھانا چاہیں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے جو چانسز ہیں وہ خراب ہو جائیں اور خطرناک ہو جائیں تو ابھی دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے لیکن یہ صورتحال جو ہے یہ بڑی خطرناک ہو چکی بھی ہے اور اگر یہ گربڑ ہو گئی تو مسئلہ کافی خراب ہو ستا ہے مسلم دنیا کے لیے اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ انہوں نے یہ جو انہوں کو تھرٹ دیا ہے ان کو پتا ہے کہ اسرائیل کو پر دم اس طرح ڈریکٹی اٹیک نہیں کر سکیں گے لیکن ہمارا جو ایزی ٹارگٹ ہوگا وہ یو اے ای یا سعودی عرب ہوں گے تو لیٹسی اللہ تاللہ خیر کرے مسلم ورلڈ کو ان کی شر سے محفوظ رکھے ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے I'll keep you posted انشاءاللہ Thank you